رامپور میں ڈاکٹر ویوی شرما نے بتایا کہ بدلتے موسم میں وائرل فیور کا پرکو بڑھتا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس سامنے لوگوں کو بہت احتیاط کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ بدلتے موسم میں لوگوں کو پنکھے سے دوری کرنا چاہیے ساتھی انہوں نے کہا کہ گوڈ نائٹ لگا کر سوئیں انہوں نے کہا کہ ایسے میں ڈینگو کا معاملے بھی بڑھتے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر دو دن میں لگتار بخار آ رہا ہے تو آپ ڈینگو کا چیک اپ بھی کرائیں کہیں ڈینگو تو نہیں ہے وہیں اب آئی سنتے ہیں ڈاکٹر ویوی شرما اور کیا کریں یہ سمیں عجیب طریقے کی بیماریاں لے کے آیا ہے ابھی کرونا پوری طریقے سے ختم نہیں ہوا ہے انسیف لائٹس شروع ہو گیا ہے بارش کے بعد میں ملیریا شروع ہو گیا ہے بارش کے بعد میں ہی ڈینگو بھی شروع ہو گیا ہے تو چار چار بیماریاں اس کے علاوہ بائرل بھی چتھلائیں اور سب میں کہیں نہ کہیں مچھر انوالو ہے کہیں نہ کہیں گندگی انوالو ہے کہیں نہ کہیں بہت گھنی آبادی انوالو ہے کہیں نہ کہیں ہماری جو سفائی بیوشتہ ہے اگر وہ درست نہیں ہے تو وہ انوالو ہے اگر یہ رہے گا سب چیزیں رہیں گی مچھر پیدا ہوگا مچھر کاٹے گا تو ہمیں یہ ساری بیماریاں ہوں گی اب اس سے بچاؤ یہ ہے کہ مچھر ہمیں نہ کاٹ پائے ہمارے پاس سفائی رہے نالیوں میں تیل ڈالیں آپ مٹی کا تیل ڈالیں ڈیجل ڈال دیں جس سے کی مچھر وہاں اس کا لاروہ نہ بنب پائے مچھر جو ہے وہ آگے نہ بڑھ پائے آس پاس میں اپنے جو ہے وہ بہت ساری کریم آ رہی ہیں وہ لگا کے بیٹھے کھلے انگوں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں شام کے ٹائم میں جو مچھر گھسنے کا ٹائم ہوتا ہے تو کوئی بھی برینڈ کی جو ہے وہ آگربتی یا کچھ بھی جلائیں جس سے مچھر اندر نہ آئے مکھ بات یہی ہے ڈینگو ہو ملیریہ ہو چاہے چکنگونیا ہو چاہے انسیفلائٹس ہو اور چاہے بائرل ہو سب کی بیماری کی ایک ہی جڑ ہے اور وہ ہے گندگی گندگی نہ ہونے دیں اور گندگی سے بچیں